بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم یوں لگتا ہے کہ دو سال سے جو کھیل جاری تھا اب وہ بڑی تیزی سے اپنے اختتام کی طرف بڑھ رہا ہے پلان یہ تھا پی ڈی ایم حکومت کا کہ ہم جبر سے ہم پولیس کے ذریعے ہم گرفتاریوں کے تحت ہم مقدمات کے ذریعے عدالتوں کے تحت لوگوں کو دبا دیں گے ان کی امونگوں کو دبا دیں گے الیکشن جس طرح سے رگ کیے ہیں اور پہلے بھی جو پی ڈی ایم بن نے کیا تھا پی ڈی ایم ٹو کے دور میں بھی ہم اسی کو ریپیٹ کریں گے اور یہ تو نون لگ کے لوگ سب کے سامنے کہتے تھے کہ جسٹس قاضی فائزی صاحب پر بڑا اعتماد ہے وہ جب چیف جسٹس بن جائیں گے تو میاں نواز شیف واپس آئیں گے الیکشنز بھی کروائیں گے تو اعتماد کا احظار کرتے ہیں کہ قاضی صاحب آ جائیں گے تو اس کے بعد جناب ہمارے لیے کوئی مسئلہ نہیں رہے گا تو اب اس کانفیڈنس میں انہوں نے ایک کیا کہ الیکشن کمیشن بھی ساتھ تھا تو الیکشن میں جس طرح سے رگنگ ہوئی سب کے سامنے ہے کہ اس پر کچھ نوٹس بھی نہیں ہوگا کچھ بھی نہیں ہوگا تو ایک کانفیڈنس ہا کہ ہم ہر چیز دبا لیں گے لیکن اب مسئلہ یہ ہوا ہے کہ پہلے ہم نے دیکھا کہ عدلیہ میں سے کچھ حواظیں اٹھنے لگیں چھے ججز کا خط سامنے آیا اب کرتے کرتے ہمیں لگ رہا ہے کہ بہت سے ججز کٹے ہو گئے ہیں اور بقول حسنات ملک صاحب جو سینئر رپورٹر ہیں بڑے زبردست صاحبی ہیں انہوں نے کہا ہے کہ اب لگتا ہے قاضی فائزی صاحب سب نیوٹرل ہو گئے ہیں اور آپ نے دیکھا کہ اب جب فیصل وارڈا صاحب پریس کانفرنس کرتے ہیں تو ساتھ ہی پھر اس پر از خود نوٹس آ جاتا ہے اور اب وہ کیس بھی سنا جا رہا ہے کہ کس طرح سے ججز کے خلاف پریس کانفرنس ہو رہی ہے کیونکہ اس پر ہم نے بات کی تھی اور آپ کو بتایا تھا کہ اب اس پر ایک رسپونس آئے گا کیونکہ پریشر بہت عدلیہ کی طرف سے کہ یہ بہت ہو گیا یہ بہت عرصے سے ہو رہا ہے اور جو قاضی فائزی صاحب کہتے تھے کہ میرے ہوتے مداخلت نہیں ہوئی اب تو پریس کانفرنسز ہو رہی ہیں ٹیلیویشن پر بیٹھ کر کیا جا رہا ہے کچھ خفیہ نہیں رکھا جا رہا اب تو سامنے آ کر جناب یہ سب ہو رہا ہے اور جسس ارتب نلنا صاحب نے یہ بات کہی کہ جی اب آپ پروکسیس کے ذریعے ہمیں دھمکارے ہیں اب پگڑیوں سے آپ فوٹبال کھیلیں گے یونکہ فیصل وڑا صاحب نے یہ باتیں کی تھی تو معاملہ بلکل ہی دوسری طرف جاتا نظر آ رہا ہے اس لیے اب لگ رہا ہے کہ القادر ٹرسٹ کیس کو اور تیزی سے آگے بڑھانے کی بات ہو رہی ہے کہ اس میں عمران خان کا زمانت کیسے مل گئی ہے لیکن اب بات یہ ہے کہ کب تک یہ چل سکتا تھا نظام سارا کہ لوگوں کو پکڑ لو کچھ بھی کر لو کہ جی عدالتیں کچھ بھی نہیں کریں گی لیکن کرتے 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 کچھ کہانیاں باہریں لگیں اور اب وہ سب جو ہے ایک آؤٹ آف کنٹرول جا کر معاملہ پھیل گیا ہے حتیٰ کہ اب یہ ہو رہا ہے کہ عدالتوں کی طرف سے کہا جا رہا ہے ہائی کورٹس کی طرف سے کہا جا رہا ہے اسلامباد ہائی کورٹ کی طرف سے کہا جا رہا ہے کہ ہم شہباز شریف کو بلائیں گے پرائم منسٹر کو بلائیں گے لاپتہ افراد کیس کا معاملہ ہے شاعر فرہاد وہ لاپتہ ہوئے ہیں اغواہ ہوئے ہیں اس پر کہا جا رہا ہے اسلامباد ہائی کورٹ کی طرف سے کہ اس پر تو سزائے موت ہونی چاہیے اب بابر ستار صاحب بالا معاملہ بھی سمٹا نہیں اور یہ کام شروع ہو گیا ہے جسٹس محسن اخترکیانی کے خلاب محاذ کھلا اس پر تین نکنی بینچ بن چکا ہے توہین عدالت کا اس کے علاوہ جسٹس بابر ستار صاحب کے خلاب جو کچھ کیا اس پر بھی تین نکنی بینچ بن چکا ہے توہین عدالت کا معاملہ ہے اس پر غالباً جسٹس محسن اخترکیانی صاحب کی ہی سبرائی میں وہ بینچ ہے اب آپ یہ دیکھیں کہ جس طرح بابر ستار صاحب نے لکھا تھا کہ مجھے کہا گیا بیک آف پیچھے ہٹ جاؤ پیچھے ہٹ جاؤ یعنی اس معاملے میں نہ ہوئی آوڈیو لیکس کے معاملے میں کس طرح سے آوڈیو لیکس کی جاتی ہیں کون آوڈیو ریکارڈ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے یہ سب کچھ کیسے ہوتا ہے کون کرتا ہے معاملہ بشرا بی بی کی آوڈیو کا تھا اسینا سابق چیف جسٹس کے بیٹے کی آوڈیو کا تھا تو اس میں یہ سب کچھ آیا اور بابر ستار صاحب نے ختم میں سب کچھ بتا دیا کہ جی ان کو پیغام آیا اس کے بعد تھر تھلی مچی پھر آپ نے دکھا جنرل جو ان کے دوست خود کو کہتے ہیں جی بابر ستار کا میں دوست ہوں سب ان کے کوائف میں نے دیئے تھے سب چیزیں چیک کی تھی کچھ غلط نہیں ہے ان کا پیغام آتا ہے جی احسا تو کچھ نہیں کوئی مداخلت کری نہیں سکتا کچھ ہو ہی نہیں سکتا عطا تار اڈر آزم عزید تار اڈر دونوں فاقی وزراء وہ پریس کانفرنس کرتے ہیں پھر فیصل وڑا صاحب آتے ہیں وہ بہت دھواندھار پریس کانفرنس کرتے تھے ایک سب پھر بابر ستار صاحب کی طرف رخ ہوتا ہے توپوں کا لیکن آگے سے اب جواب آنے لگ گیا ہے تو یہ اب چیزیں ہو رہی ہیں کہ پیچھے ہٹنے کا کہا جا رہا ہے لیکن پیچھے ہٹا نہیں جا رہا کاؤنٹر اٹیک ہو رہا ہے اور وہ بتا رہے ہیں کہ جناب کھل کر بتا رہے ہیں آپ اگر ریمارکس دیکھ لیں چیف جسٹس لہور ہائی کورٹ کے حکومت کے خلاف چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ کے دیکھئے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں اور اسلام آباد ہائی کورٹ کا تو آپ دیکھ رہے ہیں وفاقی دار الحکومت کی جدالت ہے اس کا میں نے آپ کو احوال بتائی دی ہے لیکن یہ جو بات ہے جسٹس محسین اختر کیانی میں جو کر دی ہیں کہ ہم سیکرٹی داخلہ کو بلائیں گے سیکرٹی دفاع کو بلائیں گے حتیٰ کہ وزیراعظم کو بلائیں گے اور سب کو پتا ہے کون اغوا کرتا ہے اس پر سزائے موت ہونی چاہیے لابتہ افراد کے معاملے پر اور آپ یہ دیکھیں کہ وزیر داخلہ محسین اختر کیانی کے کہ اب ججز جو ہیں وہ اس طرح کے رمارکس دے رہے ہیں اتنے دلیر ہو سکتے ہیں ان کو ڈر نہیں لگ رہا گئی کیا باتیں کرنے لگے ہیں کوئی سوچ سکتا تھا کہ اس طرح کی باتیں ججز کریں گے تو ایسے لگ رہا ہے کہ وہ جو بات انہیں نے کہی ہے جسٹس اتر بن اللہ نے کہ آپ یہ نہ سمجھیں کہ کوئی جج سہم جائے گا ہم ڈر جائیں گے خوفزتہ ہو جائیں گے نہیں ہوگا اب ظاہر ہے کہ ججز دیکھ رہے ہیں کہ وہ جیسے بارش کا پہلا قطرہ ہوتا ہے وہ سب کھڑے ہونے لگ رہے ہیں مثال دیکھئے کہ سندھ ہائی کورٹ کے چیف جسٹس نے جو ریمارکس دیئے ہیں حال ہی میں تحریک انصاف کو جلسے کی اجازت نہ دینے پر وہ کیس ہے اس میں کہتے ہیں ان کو برگر پارٹی کہتے ہیں نا پہنچا دیا نا انجام تک یہی چاہتے تھے آپ لوگ یہ آپ کی جمہوریت ہے کب تک چلے گا یہ سب اس حد تک جائیں جو آپ بھی برداشت کر سکیں قومی مفاد یہ ہے کہ آئین کا تحفظ ہو اس طرح اب نہیں چلے گا چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ عقیل باسی کے پی ٹی آئی کو جلسے کی اجازت دینے کے کیس میں ریمارکس سامنے آئے پھر کہا کہ ہمیں وہاں مت لے جائیں بہت سخت حکم دینا پڑے بچوں کی طرح ریپورٹس دے رہے ہیں کہ فلان یہ کہا فلان یہ کہا جو ریپورٹس دے رہے ہیں وہ سب عہدے پر نہیں رہیں گے اب آپ اندازہ لگائیے کہ یہ ریمارکس ہیں چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ ایک اور خبر میں اب آتا ہوں جلس کے معاملے پر بھی لیکن اس کے ساتھ ایک اور خبر یہ دیکھئے کہ مخصوص نشستوں کے معاملے پر جو سارا ہوا ہے جس طرح سے دو تحیی ایک سرد گئی ہے سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا ہے اس کے بعد اس فیصلے میں کہا گیا کہ مخصوص نشستیں جو اتحادیوں کے پللے میں ڈالتی گئیں وہ نہیں ہو سکتی ان سے تو وہ گئیں اور آخر کار الیکشن کمیشن کوئی نہ چاہتے ہیں نوٹیفکیشن ہی لانا پڑا اب اس سے کہانی بدل گیا اور کمر دل شاہد صاحب صاحب ایک سیکٹری الیکشن کمیشن ہے اور وہ ناقدین میں مانے جاتے ہیں عمران خان صاحب کے ظاہر ہے سیکٹری الیکشن کمیشن رہے ہیں تو ان کو بہت سے علقوں کی بڑی اہم باتیں پتا ہیں حدالتی معاملات بھی ہیں الیکشن کمیشن کی بھی خاص طور پر معاملات انہوں نے تو پندرہ جون کی تاریخ تک دے دی ہے حکومت کے حوالے سے وہ کہتے ہیں کہ مخصوص نشستیں تحریک انصاف کو واپس ملیں گی ان کو دوبارہ اپنے نام دینے کی اجازت بھی دی جائے گی اور الیکشن ٹریبنل کے ذریعے چالیس سیٹیں بھی اگر اسی سیٹیں غالباً تحریک انصاف نے چیلنج کی ہوئی ہیں کہ جی یہ ہماری تھی اور یہ فارم فارٹی فائب میں ہم جیتے ہوئے تھے یہ الیکشن کمیشن نے اتحادیوں کو دے دی ہیں ان کی حکومت بنانے کے لئے تو اسی سیٹیں چیلنج کی ہوئے ہیں اب بقول سیکٹری ایلیکشن کمیشن سابق سیکٹری ایلیکشن کمیشن کمر دلشاد کہ اب یہ چالیس سیٹیں میں اگر پی ٹی آئی کو واپس مل گئی تو وزیراعظم کو اعتماد کا ووٹ لینے کا کہا جائے گا پندرہ جون کے بعد ساری گیم بدلنے جا رہی ہے سینیٹرز بھی فارغ ہوں گے کمر دلشاد پندرہ جون کے بعد سینیٹرز بھی فارغ ہونے جا رہی ہے یہ انہوں نے ڈیٹ دے دی ہے کیونکہ سینیٹرز اگر ان ووٹوں سے بنے ہیں یہ جو مخصوص نشستیں تھیں تو وہ سینیٹرز بھی فارغ ہوں گے خواتین اور اقلیت کی تیس یا چالیس نشستیں مل گئیں تو سنی اتحاد کونسل سنگل لارجس پارٹی بن جائے گی یعنی تحریکہ انصافلوں نے ازاد حصیت میں جیتنے کے بعد سنی اتحاد کونسل بھی شبنیت کی خیالت کی تو وہ لارجس پارٹی بن جائے گی اس کے بعد سنی اتحاد کونسل مطالبہ کر سکے گی کہ وزیراعظم اعتماد کا ووٹ لیں پندرہ جون کے بعد انتہائی ہم فیصلے آئیں گے سینیٹرز بھی فارغ ہوں گے کمر دلشاد کا میں نے آپ کو بتا دیا اور اوپر سے میں نے آپ کو بتایا کہ اسلامباد ہائی کورٹ کی طرف سے کہا جا رہا ہے کہ ہم جی وزیراعظم کو بھی بلائیں گے یہ اب اس طرح سے نہیں چال سکتا کہ کسی کو بھی کہیں سے اٹھا لیا جائے اور کہیں جی پتا نہیں لگ رہا کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا ہمیں کچھ سمجھ نہیں آ رہی تو اس پر جناب ایکسپریس نے بھی خبر لگائی ہے 24 ہر طرف یہ خبر ہے اچھا اس پر اب بات ہو رہی ہے کہ یہ کس طرح سے ججز جو ہیں وہ اتنے دلیر ہو گئے ہیں اور کہہ رہے ہیں فلان کو بلائیں گے ہمیں بندہ چاہیے لاپتہ افراد والا معاملہ اگر نہیں جا سکتا پھر یہ کہ خفیہ داروں کے اہلکاروں کی اسلامباد ہائی کورٹ میں داخلے پر پابندی آئیت کر دی گئی ہے ایک جج یہ کام کر رہا ہے یہ بھی اسلامباد ہائی کورٹ کے احجاج ہیں کوئی جناب اس طرح کے رمارکس دے رہا ہے جنسیز کے حوالے سے اس کو بلائیں گے اس کو بلائیں گے کوئی ان کا آنا بند کر رہا ہے کوئی کہہ رہا ہے ہم وزیراعظم کو بلائیں گے اور قاضی فائد صاحبی دالت میں از خود نوٹس کے تحت فیصل ورڈا کو بلائے جا رہا ہے کوئی سوچ سکتا تھا یعنی اب سے چند ہفتے پہلے تقریب سوچا جا سکتا تھا یہ سب کچھ ہوگا تو اب بالکل محول آپ دیکھئے بدل رہا ہے اور جو نے شروع میں ارز کیا نا یہ جو دو سال سے سب معاملہ جاری ہے جو سسٹم ڈیولپ کیا گیا یہ اختتام کی طرف جا رہا ہے یہ چلتا نظر نہیں آ رہا ابھی آپ دیکھئے ایک مثال نسل جوید صاحب نے کہہ دیا کہ اگر سعودی ولی اہد محمد مسلمان نہیں آتے تو پھر شباسوی بیسے استیفہ دے دیں گے یہ حکومت بیسی نکل جائے گی کیونکہ اب جو آئی ایم ایف کی شرائط ہیں جو یہ کمٹ کرتے چلے جا رہے ہیں اس کے بعد تو ان کی سیاست ہمیشہ گلی ختم ہو جائے گی ابھی ختم ہو گئی ہے ان کو سہارا لینا پڑ گیا رگنگ کا تو باقی کیا بچا ہے اچھا اس کے ساتھ ایک اور خبر قومی سمبلی میں جلاس میں جو ہنگامہ رہی ہوئی تاریخ مشیر چیما صاحب نے جو زرتاج گل کو تحریک انصاف کی دانوما کو خاتون کو جو گالیاں دی ہیں گندی غلیز گالیاں اف طوبہ اور ایوان میں سب نے سنا ہے اور کوئی دہرا بھی نہیں سکتا وہ گالیاں کہ وہ تقریح کر رہے تھے اس میں زرتاج گل صاحبہ نے کوئی لقمہ دے دیا کوئی حوالہ دے دیا کسی بات کا تو اس پر اتنے غصے میں آگئے کہ آ کر کہتے میں آپ کا علاج کرتا ہوں اس کے بعد آئے اور گندی غلیز گالیاں دیں پھر جو وہاں پر دیگر لوگ تھے تحریک انصاف کے وہ غصے میں آکے لپکے ان کی طرف پیپلز پارٹی کے ایک رہنما تاریخ مشیر چیما کو لے گئے بچا کر کوئی باہر لے گئے اور پھر تحریک انصاف کی رہنما زرتاج گل روتی رہی جا کر سپیکر کے پاس کہ یہ کوئی اسمبلی میں ہو رہا ہے اللہ تعالیٰ سبحانو تعالیٰ کے نام اوپر لکھے ہوئے ہیں اور نیچے جناب گندی غلیز گالیاں دی جا رہی ہیں اس کے بعد جناب انہوں نے سپیکر صاحب نے کہا ہاں جی جی کہہ ان کی رکنیت موطل کریں گے وہ پھر ان کو بلایا گیا تاریخ بشیر چیما صاحب جو ہیں وہ آئے انہوں نے کہا اچھا جی میں معافی مانگتا ہوں وہ پھر تحریک لی معاف کر دیا اب یہ جو توہین عدالت کے معاملت چل رہے ہیں لگتا ہے کہ یہاں بھی شاید معافی آئیں گی اب اس کے بعد عدالت دیکھتے ہیں کہ کیا کرتی ہے معاف کرتی نہیں کرتی لیکن اب یہ جو سوچا گیا تھا نا کہ جریشری کو ہم ساتھ ملا لیں گے اور بالکل جو مرضی کرتے چلے جائیں گے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے کوئی کچھ نہیں کرے گا حوام کا ہم کچومر ویسی نکال دیں گے باقی کون ہمارے ساتھ ہوگا ادارے سارے ہم نے اپنے ساتھ ملا لی ہوئے ہیں موجے ہماری لگیم ہی ہیں الیکشن کمیشن ساتھ ہے باقی سب ادارے ساتھ ہیں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے ٹکا کے جو کرنا ہے کرتے چلے جائیں گے بعد میں دیکھی جائے گی پانچ سال تک پھر ہم کچھ اپنی تائناتیاں کر لیں گے کچھ ایکسٹینشنز دے دیں گے اس طرح سے کر لیں گے اب یہ سارا پلین بقول شرف ظلمرد کے وہ بڑتا نظر آ رہا ہے اور اس میں چند ججز نے جو دلیری دکھائی ہے ان کا کردار ہے اب عمران خان صاحب جس طرح ڈٹ گئے وہ نظر آ رہا ہے جو عمران خان کے شدید تری ناقدین تھے وہ کہہ رہے ہیں کہ جی واقعی مان گئے کہ یہ ڈٹ گیا ہے اور اس نے پورے سسٹم کو ننگا کر دیا ہے یہ کھڑا ہو گیا ہے اور اب اس کو دیکھتے دیکھتے مختلف جگہوں پر لوگ کھڑے ہو رہے ہیں کہیں الیکشن کمیشن سے بھی آوازیں ہیں کہیں آپ نے دیکھا کمیشنر آلپنڈی کہیں کھڑے ہوتے ہیں ان کا ایک بیان آتا ہے تو چند چیزیں پہلے ہوئیں لیکن اس کا سارا جو ہم یہ دیکھیں کہ سٹارٹ ہے یا کہاں سے یہ چیز ایک دم سارا یہ لاوہ جو ہے یہ پھٹا ہے یعنی اندر جو تیار ہوا اور وہ سامنے آیا تو وہ آٹھ فروری ہے کہ جہاں لوگوں نے بلہ چھیننے کے باوجود کوئی کمپین نہیں کچھ نہیں اس کے باوجود لوگوں نے جو فیصلہ سنا دیا نا اس کے بعد اس سسٹم کی گنجائش جس طرح سے چلایا جا رہا تھا وہ اس سسٹم کی گنجائش اب ختم ہو گئی ہے تو لوگوں کی عموموں کے خلاف جا کر آپ کب تک چیزوں کو چلا لیں گے تو عوامی رائے ہیں تو یہ اب زیادہ عرصہ یہ معاملہ چلے گا نہیں میں آپ سے عرص کر رہا ہوں بس اب اس کو گھسیٹنا ہے اور اس کے لیے آخری کوششیں جس طرح ہوتا ہے پھڑ پھڑاتا ہے وہ چراغ بجنے سے پہلے تو یہ پھڑ پھڑا ہٹ اب ہوگی اسی طرح آپ پریس کانفرنسز شاید اور زیادہ دیکھیں کچھ اور اقدامات کرنے کی کوشش ہو لیکن اب یہ معاملہ اختتام کی طرفی مجھے نظر آ رہا ہے اپنی رائے کا ہزار کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے گا ویڈیو کو شیئر کریں لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور ایک اور گزارش کہ پوڈکاسٹ کا چینل ہم نے جو شروع کیا ہے کہ ہم یہ روز مرہ جو کرنٹ ایفیس پر بات کرتے ہیں لیکن جو پاکستان کے معاملات ہیں مسائل ہیں اگر اس کے بارے میں آپ دیکھنا چاہیں کہ کیا مسائل ہیں کیا حل ہے تو سید مضمل شاہ کے ساتھ جو ہم نے حالی میں پوڈکاسٹ کیا ہے آپ وہ سکرین پر بھی دیکھ سکتے ہیں اور ساتھ جناب آپ ڈسکرپشن میں بھی ہم نے اس کا لنک دے دیا ہے وہاں سے بھی آپ وہ ویڈیو بھی دیکھ سکتے ہیں چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کیجئے گا کیونکہ ہمیں وہاں بھی آپ کی سپورٹ کی ضرورت ہے تاکہ ہم ایسا کام بھی ساتھ لے سکیں جو ہمارے پورے ملک کے معاملات ہیں یا جو ایسی چیزیں ہیں جن کو ہمیں ڈسکس کرنا چاہیے تفصیل کے ساتھ ڈیٹیل میں وہ چیزیں ہم پھر پوڈکاسٹ پر بھی لے کر آئیں اجازت دیجئے اللہ حافظ